بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں کڑی بلکل نئے طریقے سے تو سوچا میں آپ کے ساتھ اس کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کروں تو اس کے لیے میں نے ایک پاو بیسن لیا تھا اسے میں نے خالی کڑائی میں جو تھا یعنی بغیر گھی کے اس کو بیسن کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اس کا کچھاپن ختم کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس کو جیم ہم نے جگ میں نکال لیا اس کو اور اس میں میں ڈالوں گی لسی اب ہم نے اس کو ان کو جو ہے وہ بلینڈ کر لینا اچھی طرح سے تاکہ بیسن کی جو گھٹلیاں ہیں وہ بلکل نہ بنیں تو یہ لسی جو تھی یہ تقریباً ایک لیٹر جو تھی نا یہ لسی تھی یہ میں نے بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے دو پیاز لیے تھے درمیانی سائز کے ان کو میں نے کڑھائی میں ڈالیا ہے اس کا ہم کڑی کا جو ہے وہ مسالہ تیار کریں گے اس میں ایک ٹیبل سپون جو تھا وہ میں نے لسندر کا پیس ڈالا ہے ان کو مچھی طرح سے پھون لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر اور ہری مرچے ڈالی ہیں دو ٹیمارٹر اور پانچ سے چھے جو ہیں وہ ہری مرچے ڈالی ہیں اس میں بری کاٹ کے اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس وقت تک جب تک جو ٹیمارٹر ہیں یہ بلکل نرم نہیں ہو جاتی ہے دیکھیں یہ نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دوسری جو ہیں وہ مسالے ڈالیں گے یہ جو ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے لال مرچ پاورڈر کا ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں ڈالا ہے اس میں دھنیے کا پیسا ہوا دھنیا اور آدھر ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں ڈالا ہے ہلدی کا اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک کا اب ہم ان کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ ہمارا مسالہ جو ہے اپتیار ہو چکے اب ہم اس میں جو میں نے لسی اور بیسن کو بلینڈ کیا تھا وہ ہم ڈالیں گے اس میں فلیم جو ہے وہ میں بلکل سلو کر دوں گی کیونکہ تیز آنچ پہ اگر ہم بنائیں گے اس کو اس ٹائم پہ تو جو بیسن ہے وہ جمنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کر دینی ہے جب تک ہم اس میں جو ہے وہ پانی نہیں ڈالتے اور پانی جو تھا وہ میں نے اس میں ڈھائی سے تین کلو پانی ڈالا تھا کیونکہ کڑی جو ہے وہ پکنے پہ ہمیشہ اچھا خاصا ٹائم لیتی ہے اور اس وجہ سے میں نے اس میں پانی زیادہ ڈالا ہے یہ تقریباً ڈیٹ سے دو ہنٹے میں جو ہے وہ تیار ہوئی تھی کڑی یہ دیکھیں یہ جھاگ بننا شروع ہو چکی اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ بلکل بھی سلو کو تیز نہیں اس کو فلیم کو جو ہے وہ تیز نہیں کرنا ہے سلو ہی رکھنا ہے اور جب تک یہ اس طرح سے پکنا شروع ہو جائے گی اس وقت تک آپ نے اس کے پاس کھڑے رہنا بلکل اس کے بعد ہم تیار کریں گے پکوڑے جو ہے ان کا میٹیریل تیار کریں گے یہ جی اس میں میں نے ڈالا تھا پیاز پالک اور آلو اور آدھا بھینگن ڈالا تھا اس میں میں نے یہ ہم جی کڑی کے لیے جو ہیں پکوڑے ان کا امیزہ تیار کر رہے ہیں اس میں میں نے دو کپ جو تھے وہ اس میں میں نے بیسن کے ڈالے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جی سارے مسالے اس میں جی ایک ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ جس کو ہم دڑا مرچ بھی کہتے ہیں دے گی مرچ بھی کہتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا جی اور اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ہم پیسا ہوا دھنیا دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ اس میں میں نے زیرے کا ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بھر کے اس میں خشک میتھی کا ڈالا ہے جیسے ہم کسوری میتھی بھی کہتے ہیں آپ جی ہم اس کا پاکورڈوں کا مٹیریل تیار کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ بیسن مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے پھر میں نے ایک کپ جو ہے تو بیسن کا اور ڈالا تھا اس میں یہ دیکھیں جی ایک جو کپ پینا چھوٹے والا وہ میں نے اور ڈالا ہے اس میں بیسن کا یہ دیکھیں یہ ہمارا پکوڑوں کے لیے جو ہے وہ امیزہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک کڑائی میں جو ہے وہ ڈالیں گے گھی یہ دیکھیں جی ادھر ہماری جو کڑی ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے پک کے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں اتنی جو تھی وہ اس کی وہ چاہیے ہیں تو اس میں میں نے جو تھا خوشکی میتھی جو ہے اس کا ایک ٹیبل سپون جو تھا وہ بھر کے اس میں میں نے ڈالا تھا یہ آپ لازمی ڈالیے گا پکتے ہوئی کڑی میں اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور کڑی میں تو ویسے ہی میتھی کی خوشبو جو ہے یہ بڑی زبردست اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کر دیتی ہے تو یہ دیکھیں جی ہم نے پکوڑوں کے لیے گھیڑا لکڑائی میں اب اس میں ہم نا کڑی کے لیے جو وہ پکوڑے ہیں وہ ہم تیار کر رہے ہیں ہماری جو کڑی تھی وہ بلکل تیار ہو چکی تھی یہ پہلے ہم نے پکوڑے جو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پکوڑے جو بلکل تیار کر کے سارے ایک دفعہ میں بنا کے پھر میں نے نکال لیا تھے سارے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ کڑی بلکل تیار ہو چکی ہے بہت زبردست اس کا کلر گھی آ چکا ہے اس کے اوپر اس کا کلر دیکھیں کلر بہت زبردست ہے اور ادھر ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بھی بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہ اب ہم اس میں یہ دیکھیں کھی نکل آیا اس کے اوپر اب ہم اس میں ڈالیں گے پکوڑے اس میں ہم ڈالیں گے اب ہرا دھنیا جو فلیم ہے اس کو آپ نے ملکل سلو کر دینا ہے جب تک ہم سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ڈالتے یہ دیکھیں میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے اس کو اچھے سے اب ہم جو ہے اس میں گرم پیسا ہوا گرم سالہ ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے جی زیرے کا تڑکہ لگایا اس کو میں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہماری کڑی بلکل پکے تیار ہو چکی ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لازمی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ